موسیقی السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد و لالے محمد میں ہوں اسٹرالوجر سید مسابر علی زینجانی اور ہمارا آج کا دن اکیس جلائے کے دن اکیس جلائے کے دن کے عطبات سے آپ لوگوں کے آج کے ان کو دیکھیں تو آج کا دن آپ لوگوں کی زندگی میں پوزیٹیو اور مضبط تبدیلیاں لے کے آتا ہو نظر آتا ہے اور یہ سب سے خوبصورت چیز ہے آپ لوگوں کی زندگی میں چاہے آپ کا تعلق کسی بھی زارک سائن سے کیوں نہ ہو اور اگر آپ لوگوں نے بھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بھالا کن ضرور کلک کریں تاکہ میرے لائف سیشن کا حصہ بن سکیں آپ لوگ اپنے بارے میں کوئی سا ایک سوال مجھ سے ایوری فرائیڈے لائف سیشن میں پوچھ سکتے ہیں جس کا سلسلہ دوبارہ سے کنٹینیو ہو چکا ہے آج کے دن پلنٹری اسپیکٹس میں دیکھیں تو بہلا زارکسین ایریز برجر ہمل آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے آپ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اپنے ہر طرح کے فیصلوں کو سیکنڈ تھاٹ دینا چاہیے جو بھی چیز آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو کہ کام کریئر کاربار کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنی زندگی میں سیکنڈ تھاٹ دینا چیزوں کو بہت امپورنٹ ہے اگلا زارکسین تاورس برجر سور تاورس آپ لوگوں کے لیے آج کے لیے دیکھا جائے تو آج کے لیے آپ کی زندگی میں آپ کی چاہتوں محبتوں خوبصورتیوں رشتوں میں پوزیوٹی اور دوسروں کے ساتھ آپ کے مراثنم میں مضبط پہلو ہائی لائر ہونے کا دن ہے اگلا زارکسین جبنائے برزجہ سا جبنائے آپ لوگوں کے لیے آج کے ان کو دیکھا جائے تو آج کے لیے آپ لوگ کی زندگی میں آپ لوگ دوسروں کے ساتھ مل کے جو کام کرنا چاہتے تھے اگر اپروچ کریں گے تو بہت اچھا رسپونس ملے گا لیکن اگر آپ لوگ دوسروں کے ساتھ اللہ رڈی کوئی کام کر رہے ہیں اس میں رکاوٹیں پریشانیاں ہیں تو آج کے دن بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ اٹ کر سکتے ہیں اور آج کے دن آپ لوگ کی زندگی میں صحت کے تبار سے خوبصورتی لائے گا نیکتارکس ان کینسر برجہ سلطان کینسر انس آپ لوگ کے لیے آج کے ان کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں کوئی نیا شخص داخل ہو سکتا ہے اور کوئی نیا شخص داخل ہونا یقینی طور کے پر آپ کی زندگی میں پوزیوٹی لے کے آئے گا الجنوں کو سارٹ اٹ کرے گا لیو برجہ سلطان آپ لوگ کے آج کے ان کو دیکھیں تو آپ لوگ کو جز وقتی طور کے پر اپنی سوچ کو روک لینا چاہیے دوسروں کے فیصلوں کے پر عمل کریں دوسرے آپ کو بہت اچھا گائیڈ کریں گے چیزیں آپ لوگ زیادہ خوبصورتی سے ادا کریں گے دوسرے کی بات کو پریفرنس ضرور دیں اگزارک سائن آپ لوگ کے لئے آج کے ان کو دیکھا جائے تو آپ لوگ کی کمپرمائزز بہتر ہوں گے آپ لوگ زندگی میں کوئی نئے اہد کرتے بنے چاہتے ہیں اور سب سے مبارن چیز ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ جو علج رہے تھے چیزیں سوٹ ہونا شروع ہوں گے اگزارک سائن آپ لوگ کے لئے آج کے ان کو دیکھیں تو آج کے دن آپ لوگ کے زندگی میں استقامت کا دن ہے پوزٹیفٹی کا دن ہے بہالی کا دن ہے بہتری کا دن ہے خوبصورتی کا دن ہوگا اگزارک سائن سکارپند برجہ کرب آپ لوگ کی زندگی میں آج کے ان کو دیکھا جائے تو آپ اپنی زندگی میں بہت ریلیسٹک اپروچ کے حامل ہیں اور آپ لوگ کچھ اپنی فیوچر پلاننگ کی طرف آئیں گے کچھ چیزوں کو آپ لوگ اظہار کریں گے کچھ رکے ہوئی چیزوں کو آپ لوگ بہتر طور پر سوٹ آٹ ضرور کریں گے اگزارک سائن سیجیٹریس برجہ کارس آپ لوگ لیے آج کے ان کو دیکھیں تو آج کے دن آپ لوگ کی زندگی میں آپ لوگ کافی ہاتھ تک اپنے مسائل مشکلات پریشانیوں کو سوٹ کرنے میں کامیاب رہیں گے اور اس کے ساتھ آج کا ہی دن آپ کی زندگی میں آپ کی غلط فہمیوں کو بھی دور کر سکے گا اگزارک سائن کیپریکان برجہ جدی آپ لوگ آج کے دن دیکھا جائے تو آج کے دن آپ لوگ کی زندگی میں دوسروں کے ساتھ اپنی خواہشات کو شیئر کرنے کا دن ہے دوسرے افراد کل کے دن کے اعتبار سے جو آپ کی پذرائی کر رہے ہیں آج کا دن آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ کچھ نئی کمپرومائزز کچھ نئے اہد اور موہدوں کی طرف جا سکیں گے اگزارک سائن ایکوئریس برجہ درب آپ لوگ کے آج کے دن کو دیکھا جائے تو آپ لوگ کی چیزیں کچھ ادھوری رہ سکتی ہیں سیس کو ذہن نشیر رکھیں کہ ہر چیز آپ کی شاید آج کے دن پوری نہ ہو ادھوری چیزیں آپ لوگ کے لیے دوڑا سا فکر کا لمحہ ضرور لے کے آئیں گے لازوارڈکسین پائیسز برجہ ہوت آپ لوگ کا مذہب روحانیت فلاحی کاموں کی درف رجان ہونے کے علاوہ زندگی میں بہت لمبے عرصے کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کا سلسلہ بھی رہے گا آج کے ان کے دوارے سے بہت تاری دعاوں کے ساتھ اجازت دیں اپنے خیال لوگیں انشاءاللہ بشرت زندگی آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ